اینڈیا نے پلان بنایا ہے کہ دو افراد کے لیے سرجکل سٹرائکز وہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر داؤد ابراہیم اور حافظ سعید صاحب کے لیے اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا پلان یہ ہے جو منظر عام پہ آیا ہے کہ بومبے سٹائل انسیڈنٹ جیسے اجمل کساب کا تھا ایک اور واقعہ انڈیا میں ہو اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی ساری ان کے پیچھے ہوگی پورے دنیا میں اس وقت بحویلہ ہو رہا ہے خود ہمارے لوگ شور مچا رہے ہیں اور امریکن لائن ایک توہ کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن اپٹ آباد موجود تھا تو اس رہن دیگر دیکھشتگر بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو سرجکل سٹرائکز کا انڈیا حق رکھتا ہے ایک پلان جو ان کا لیک اوٹ ہوا آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ انہیں نے کیا کہ فوری طور پہ اگر یہ اوپر آپ اس کا کیپشن دیکھیں how we can take out ڈاؤد ان پاکستان بیک یارڈ that is very important کی یہ انہوں نے یہ بومبے سے وہ اگر ایک کلو ساب مرین میں آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ایک ربر پورٹ پہ ان کے بارہ نیوی سیلز جو ہیں وہ اترتے ہیں ان کے لیے ایک بس ہوگی یا وین ہوگی جس پہ وہ ان کے خیال میں وہ کلفٹن کے اس گھر کے اوپر آئیں گے جہاں پہ supposedly دعوت ابراہین ہیں پھر اس میں وہ داخل ہوں گے اس کو surround کریں گے اور اندر جا کے وہ وہاں پہ اپنا mission accomplish کرتے ہیں bedroom جہاں پہ انہوں نے identify کیا ہوئے اپنی طرف سے اور اس کے بعد اسی راستے سے یعنی وین سے ہو کے وہ dock پہ پہ پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ربر پورٹ پہ بیٹھ کے واپس اپنی کلو ساب مرین پہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے یعنی یہ ان کا ایک plan ہے کہ دعوت ابراہین صاحب کو take out کرنا ہے اور اسی طرح کے ایک similar plan جس کا میرے پاس روٹ نہیں ہے ابھی وہ حافظ عمد صحیح صاحب کے لیے انہوں نے بنایا ہے دو باتیں میں نے اس میں کہنی ہے اپنے انڈین دوستوں کو کہ ان کو سمجھ آجائے ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا plan آپ کا بیکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اس نوٹ ہے اور go and look for him wherever you need to look for him تو یہ تو trip آپ کا ویسٹ ہوگا اور یہ پاکستان اس دن اب کوئی cricket میچ پہ تو ہوگا نہیں کہ آپ لوگ آئیں گے اور ہم وارٹیپال کا میچ کھیل رہے ہوں گے اور آپ یہ کریں گے اور نکل جائیں گے اور دوسری بات حافظ عید صاحب کا سوچنا بھی نہیں ان کے بڑے ہزاروں فدائیین ہیں وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ ٹانگے شنگے توڑ کے ہاتھ میں پکڑا کے ساری عمر کے لیے پہج بنا دیں گے تو ان سے ذرا دور رہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی لیکن چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور کل بھی میں نے حلکے سے کہی تھی کہ اسامہ بن لاتن کا اپٹ آباد میں اس کمپاؤن میں ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی موجود ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ اسامہ بن لاتن ہی ہو لیکن اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے اور پاکستانی حکام جو یہ بار بار تائید کر رہے ہیں کہ وہاں اسامہ بن لاتن تھے نہ انہوں نے خود دیکھا وہاں پہ نہ ان کو اس آپریشن کا علم تھا بلکہ وہاں پہ گرنے والا خون جو ہے اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ ہی اگر کروا لیں ابھی بھی کروا لیں اور ان کی بیٹی جو ان کے قبضے میں ہے یا اسامہ بن لاتن کا بیٹا جو فرانس میں ہے کاروبار کر رہا ہے اس سے ڈی ای نے میچ کر لیں تو شاید کوئی تصدیق ہو جائے نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو اس کے شواہد ملے اور آپ کو یہ بھی دکھایا کہ تصویریں کس طرح سے ڈاکٹر کی جاتی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کمپاؤن میں فلا 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 ہمیں ملا تو ایکچلی آپ کو پتہ ہے ہم کس کی لائن تو کر رہے ہیں اور انٹل ریکس ٹائم اللہ حافظ